کیا لطیف انداز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین قسم سے گفتگو شروع ہوئی ہے قسم بھی کس کی تین کی قسم زیتون کی قسم انجیر کی قسم زیتون کی قسم طور سینین طور سینہ کی قسم اور البلد الامین کی قسم یہ قرآن ہے کوئی آزاد شائری تھوڑی ہے یہ قرآن ہے کوئی نصری شائری نہیں ہے یہ اصلا شائری نہیں ہے قرآن ہے قرآن قرآن ہے ہماری جتنی عدبی استعلاحیں ہیں ہماری جتنی گرامر ہے ایک حد تک کام آتی ہے اس کے بعد قرآن مجید کو سمجھنے میں وہ بھی ساتھ چھوٹ دیتی ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے اجاز کے سلسلے میں جو باتیں ارز کی ہیں اس میں ایک بات یہ بھی ارز کر چکا ہوں کہ قرآن مجید جب بھی آپ پڑھیں تو نئے معانی سامنے آتے ہیں پوچھنے والے نے ابھی ممبر پر آنے سے پہلے مجھ سے سوال کیا کہ یہ نئے معانی کیا یہی جو معانی متعارف ہیں جو موجود ہیں جو ڈکشنری میں لکھے ہوئے ہیں کسی لفظ کے پانچ معانی کسی کے ساتھ کسی کے سترہ کسی کے ستر یہ جو معانی پہلے سے لکھے ہوئے ہیں ڈکشنری میں انہی کی مدد سے یہ نئے معانی متعین ہوتے ہیں میں نے ارز کیا نہیں پہلے تو میں اپنا بہت پرانا جملہ جو آپ یقیناً بھول چکے ہوں گے یاد دلا دوں ڈکشنری پر بہت بھروسہ نہ کیا کیجئے ڈکشنری پر بہت ناز نہ کیا کیجئے جسے آپ ڈکشنری یا لغت کہتے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ الفاظ کا مقبرہ ہے کیا ہے الفاظ کا مقبرہ ہے مردہ الفاظ جہاں پائے جاتے ہیں اس کا نام ہے لغت یہ تو کوئی زندہ عدیب زندہ خطیب زندہ متکلم ہوتا ہے جو ان مردہ الفاظ میں اپنے انفاظ سے نئی روح ڈال دیتا ہے اور ڈکشنری سے ہٹ کر جو عدبی موازین مقرر کیے گئے ہیں کوئی مختصر المعانی پڑھ لے مطول پڑھ لے یہ وہ کتابیں ہیں جو علم بیان و معانی و بلاغت سے متعلق فنون بلاغت سے متعلق کتابیں ہیں جس میں الفاظ کی حقیقت اور مجاز کے رشتے واضح کیے گئے ہیں لیکن کبھی کوئی لفظ حقیقت ہوتا ہے ایک معانی میں لیکن اس کے مجازی معانی بہت ہوتے ہیں عاب کسے کہتے ہیں فارسی کا کلمہ ہے عاب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عاب یعنی پانی ضروری ہے کہ یہ لفظ عاب ہمیشہ پانی ہی کے معنی میں استعمال ہو پانی یعنی یہ سیال وجود جو ہماری پیاز بجھاتا ہے آگ بجھاتا ہے جو دامن کو تر کر دیتا ہے یہی جب ہم عاب کا کلمہ عاب روح میں استعمال کرتے ہیں پھر کیا معنی ہوتے ہیں عاب روح جب ہم اس عاب کا کلمہ عاب شمشیر کہتے ہیں تو پھر کیا معنی ہوتے ہیں عاب شمشیر تلوار کا پانی اسی طریقے سے مجازات کی بھی ایک حد ہم نے مقرر کر رکھی ہے ضرور مگر مجازات کا احصا اور احاپا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ الفاظ کی دنیا محدود ہے معانی کی دنیا لا محدود خیالات افکار مزامین معانی کی دنیا لا محدود ہے محدود نہیں ہے تو جو اب تک ہم نے استقراء کی بنیاد پر مطالعہ کر کے کتابوں کا لٹریچر کا شعرہ اور ادبہ اور خطبہ کے کلام کا تصانیف کا مطالعہ کر کے استقراء کر کے جو معانی ہمارے سامنے اب تک منکشف ہو چکے ہیں اسے تو ڈکشنری میں لکھ دیا گیا اسے کتابوں میں لکھا گیا لیکن جو بعد میں منکشف ہوتے رہیں گے وہ ابھی نہیں لکھے گئے ہیں وہ معانی ابھی نہیں لکھے گئے ہیں جو اب تک منکشف ہو چکے وہ لکھے گئے لیکن زندگی کا سلسلہ جاری ہے زندگی کا تنوع جاری ہے زندگی کا تلون جاری ہے زندگی کا ارتقاء جاری ہے زندگی کے ارتقاء کے ساتھ روحانیت اور معنویت کی دنیا بھی ارتقاء پا رہی ہے نئے نئے معانی کے رشتے جو پیدا ہوں گے الفاظ کی دنیا تو محدود ہے رشتے لا محدود ہوں گے تو اب حقیقت و مجاز کے علاقے محدود نہیں کیا جا سکتے اب جو رب اکبر کا فیضان کسی قلب عارف پر ہوگا اسے دکشنری کی مدد سے حل نہیں کیا جا سکتا اسی لئے کبھی کبھی عرفہ خاموش ہو جاتے ہیں کس زبان میں گفتگو کریں اور کریں تو کس سے گفتگو کریں جو معنی ان کے قلب پر منکشف ہو چکے ہیں ضروری نہیں کہ دوسروں کے قلب پر منکشف ہو چکے ہوں یہ کچھ کہیں گے سمجھنے والا کچھ اور سمجھے گا اسی لئے ہمیں تاریخ میں ایسے جلوے نظر آتے ہیں کہ کوئی پیغمبر کا لعاب دہن کا امانت دار وہ سینے پہ ہاتھ سمجھنے والا مل جاتا اور میں کیا کروں مجبور ہوں اس موقع پر کہنے کے لیے یہ تاریخ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ بستی سے دور سہراؤں میں چلے جاتے تھے وہیں مناجات کرتے تھے اس لئے کہ علی کی بہت سی مناجات بھی وہ ہیں کہ کوئی سن لیتا تو سمجھ نہیں سکتا تھا رب سے مناجات ہیں وہ ہیں علی کی کہ کوئی سن لیتا تو سمجھنے کا یارہ نہ تھا اس میں اور پھر علمی مطالب وہ تھے ریت ہٹاتے تھے سینہ ریت پہ رکھ دیتے تھے اور گفتگو کرتے رکھ میں ارز کروں دست عدب جوڑ کر علی یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آج کوئی سمجھنے والا نہیں ہے تو خاموش رہے ہیں کہا نہیں میں گفتگو کر رہا ہوں اس زمین سے اس سے میری گفتگو سے جو لہریں جو موجیں پیدا ہوں گی یہ قیامت تک جاری اور ساری رہیں گی اور جب بھی کوئی ظرف اس کا متحمل کرنے والا وجود میں آجائے گا